ہی گائی اس کیسے ہو آئی اپاپ اچھی ہوں گے اس فریم بات کرنے والے یادی اب یو ٹی کے نیو پیسے پورٹل پر لوگن کرنا چاہتے ہیں یادی آپ کے پاس اس کا یوزر پاسفورد پہلے سے ہے اور یہاں پہ کچھ اس پرکا کا ایرہ دیکھنے کو مل رہا ہے یوزر آئیڈیا اور پاسفورد انکریکٹ تو آپ اس پرولم کو کیسے فکس کر سکتے ہیں دیکھو آپ کے پاس جو یوزر پاسفورد ہے اس سے لوگن نہیں ہو رہا ہے اس پرکا ایرہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو یوزر پاسفورد ہے وہ انکریکٹ ہے تو ایسے میں آپ کو فریش یوزر آئیڈی کریٹ کرنا ہوگا اگر آپ کو بھی نیا یوزر پاسفورد لینا ہے اس ویل سیٹھو لوگن کرنے کے لئے تو آپ اس ویل سیٹھو رجید کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نیا لوگن آئیڈی بنا کر آپ یہاں سے آسانی سے لوگن کر سکتے ہیں اور آپ لوگن ہو جائیں گے پھر آپ انکرد طورت اپلائی کر سکتے ہیں تو جانتے ہیں آپ کس پرکار اس کا نیا لوگن آئیڈی لے سکتے اور کس پرکار اس میں بائیلنز ایڈ کیا جاتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس ویل سیٹھو پڑھانا ہوگا اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے یوٹی مائی پین سینٹر تو آپ کو فرش میں مل جائے گیا اور اس ویل سیٹھو کریں گے ویڈیو کی ڈسکرپشن ورکس میں مل جائے گا جس سے کہ آپ کو یہاں پر پہنچنے میں بہت آسانی ہوگی ٹھیک ہے جس سے آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر پہلے آپ کو اس ویل س ویل سیٹھو کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو جائے گا تو لوگن کر لینا ہے تو سب سے پہلے ادھر ایک اکاونٹ کریٹ کر لیے تھی اس ویب سیٹھو پر تو اس کے لیے آپ کو ریشٹر بٹن پر کلک کرنا ہوگا تو ریشٹر بٹن پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر کچھ ڈیٹیل سے وہ آپ سے پوچھ جاتی ہے آگاونٹ کریٹ کرنے کے لیے تو یہاں پر اپنا سٹیٹ کا نیم فول نیم ایڈرس موبائل نمبر ایمیل آئیڈی آدھان نمبر پین نمبر اور پین کورڈ اور اس میں آپ کو ریٹل چوز کرنا ہے یہ آپ کا نائنٹی نائن رو فیج تو اس کا آئیڈی کوشٹ رہے گا جو آپ کو ایک بار پی کرنا ہو لائف ٹائ ایڈر فیج یعنی آپ کو ایک بار پی کرنے پر نائنٹی ایڈر فیج کا کوشٹ آئے گا تو آپ سبھی ٹیٹلز کو فیل کر کے آپ ریشٹر بٹن پر کلک کر دیجئے چلی ہم نے سبھی ٹیٹلز کو فیل کر دیا ہے ریشٹر بٹن پر ہم کلک کر دیتے ہیں جیسے آپ ریشٹر بٹن پر کلک کریں گے تو آپ یہ سامنے یوزر پاسپورڈ اور ڈیسپیل ہو جائے گا تو آپ کو یوزر پاسپورڈ مل جانے کے بعد اسی ویب سیڈ پر لگن کرنا ہے ٹ فیر آپ کو نائیٹی نائٹی رو فیج اس کے بعد میں آپ کو ایک دوسرا یوزر پاسپورڈ ملے گا جو آپ کو اپیسیل یوٹی بٹن پر لگن کرنا ہے تو کونسیلیشن کا میسز ہمیں مل چکا ہے اور ادھر آپ بھی آپ کو یوزر پاسپورڈ ڈیسپیل کر دیگا اس کو کافی کرکی ادھر ہی ویب سیڈ پر لگن کر لےنا ہے آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یوزر پاسپورڈ ڈیسپیل ہو چکا یہاں پر یوزر آ رہا ہے اس کے نیچے پاسپور� بٹن آ رہا ہے تو آپ کو یوزر کو اس طرح کافی کر لینا ہے کنٹرول سی پریس کر کے اور پھر یہاں پر اوپر لوگن بٹن دکھا جی رہا ہو یہاں پر لوگن بٹن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو یوزر اور پاسفورڈ اس کیپچر کو ویریفائی ہونے تک ویٹ کرنا ہے پھر آپ کو لوگن والے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور آپ کا جو پاسفورڈ یوزر ہے گا وہ آپ کا موبائل نمبر ہوگا اس موبائل نمبر کی آگے اس اور ٹی کپٹل میں ٹائپ کر کے موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے اور آپ لوگن کر پائیں گے آسانی سے اور کیپچر ویریفائی نہ ہو یا پھر لوگن نہ ہو کبھی پاسفورڈ بھول جائے تو نیچے نیچے آپ دیکھئے گا یہاں پر آپ کو ایک جی میل کا ایک گوگل کا آفزن ہے یہاں پر ڈیسپیل ہو رہا ہے تو آپ دونوں میں کسی ایک آئیکن پر کلک کر کے اپنے ایمیل ایڈی سے لوگن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پاسفورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ ہی یوزر کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایمیل سے بھی لوگن کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر یوزر پاسفورڈ ڈال دیا ہے لوگن پر کلک کر لیتا ہے اور ہم یہاں پر سکسیسفل یہاں پر لوگن ہو جاتے ہیں پھر آپ کے سامنے اس پرکار کا ڈیسپورڈ ہے وہ اپن ہو جاتا ہے آپ کو ابھی جو آئی ڈی کا کوشٹ ہے وہ پہ کرنا ہوگا تو اس کے لیے دیکھو اوپر اوپر دیکھو یہاں پر جو نائٹن ایٹر فیر تھا وہ یہاں پر مانس میں ڈال دیا گیا تو آپ جیسے آپ والٹ ریفیل کریں گے تو یہاں پر کٹے گا پھر آپ اس کا آئی ڈیا ایکٹیویٹ کر پائیں گے تو جیسے کہ ہم یہ دیکھو یہاں پر زیادہ یوٹی یہاں پر آئی ڈی ایکٹیویٹ کر پائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اوکی کر دینا اور اپنے والٹ کے آئندہ کم سے کم صور پر ایڈ کر لینا ڈی اڈی کوٹ کٹ لیے جگہ ایک رو پھر والٹ میں رہ جائے گا والٹ کے اندر پیمیٹ ایڈ کرنے کے لیے آپ کو والٹ مینیجر پہ جانا ہے یہاں پر qr pay with utr جو second number پہ option آ رہا ہے یہ والا option اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کلک کر دیتے ہیں second number پہ utr والے option پر اور ادھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کس میتھر سے پیمیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپلیکیشن کو چوز کر لیجئے گا اور اس کے بعد میں یہاں پر amount enter کرنا ہوگا تو ہم نے یہاں پر hundred لگ دیا ہے latest qr view پر کلک کریں گے جس یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے qr code آئے گا یہ qr code ہمیشہ change ہو کر آتا ہے تو آپ یہ کبھی بھی جو پہلے سے پیمیٹ کیا اس پر ہی پیمیٹ نہیں کرتے ہیں ہمیشہ qr code کو نیا جنرلیٹ کر کے پھر scan کر کے پیمیٹ کرنا ہے تو qr code آ چکا ہے تو اس qr code scan کر کے پیمیٹ کر دینا ہے جس جیسے کہ ہم نے qr code scan کر کے پیمیٹ کر دیا پیمیٹ یہاں پر ڈان ہونے والا ہے جیسے پیمیٹ ڈان ہوگا تو یہاں پر پیز ریلوڈ ہو جائے گا کبھی پیمیٹ یہاں پر لوڈ نہ ہو ریلائیڈ یا ریلوڈ نہ ہو تو یہاں پر اپنا پیمیٹ کا جو ڈیجٹ کا یوٹا نمبر ڈال کے یہاں پر ویریفائی کر سکتے ہیں پیمیٹ کو اگر یہاں پر اوٹا پیمیٹ ویریفائی نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر پیمیٹ ایڈ سکسپلی ہو چکا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے سب کچھ اوٹا میڈلی ہو چکا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے والیٹ میں کتنا پیسہ آ چکا ہے تو یہاں پر ون رو فیج بتا رہا ہے مطلب نانی ایڈ رو فیج تو آئیڈ کو شکارٹ لیا ہے باقی کا جو پیسہ بتا ہے وہ یہاں پر اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے چلی آپ کا بیلنس ہے یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ابھی آپ کو آئیڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اس ویبسٹ پر لوگن کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ایڈی اٹیشن منیجر پر جانا ہے نیو پی اے سے آئیڈ ایکٹیویشن والے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب یہاں سے آپ اپنا آئیڈ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اپڈیٹ پروفائیل مطلب آپ کا پروفائیل میں بھی کچھ ڈیٹر سے وہ فیل کرنا ہوگا تو آپ آٹومیٹکلی پروفائیل والے اپسن پر آ جاتے ہیں ادھر کچھ ڈیٹر سے وہ بلینک ہے جس کو آپ کو فیل کرنا ہوگا جیسے کہ یہاں پر بلیج ٹاؤن کا نیم پوسٹ آفیس لینڈ بارک نیم اور تعلق آریسٹک کا نیم اور یہ آپ کو فیل کرنا ہوگا تو چلی ہمیں ان کو فیل کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ بلیج کا نیم ہے یا پھر ٹاؤن کا نیم وہ یہاں پر اینٹر کرنا ہوگا جیسے کہ ویلیج کا یا تنا کو نام ڈال کے جیسے آپ ٹائب بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر اس طرح کل ہو جائے گا پھر یہاں پر بھی اپنا پوسٹ آفیس کا نام کل کر دینا ٹائب کر دینا ہے اور لینڈ مارک میں بھی اپنا نام ڈال کے پر ٹائب بٹن کلک کریں گے تو یہ لینڈ مارک بھی آٹومیٹکلی کل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک لینٹ دیا گیا ہے اگر اس لینٹ کی اندر نڈال گیارہ سے بیس کریکٹر کے اندر اندر آپ کو نیم کو فیل کرنا ہوتا ہے اگر نیم چھوٹا ہے تو آپ جسے تعلق کا نیم ڈال رہے تھا تو اس میں لیکھ سکتے ہیں پہلے تعلق آپ کو جو بھی تعلق کا نیم ہو وہ ڈال سکتے ہیں اگر نیم تھوڑا بڑا ہے تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دی مطلب یہ ہے کہ جو گیارہ یہاں پہ گیارہ سے بیس کریکٹر کے بیس ہونا چاہیے یعنی سپلنگ جو اے ڈی ایس ای جو بھی نام ہے آپ کا ویڈی چاہوں کا نے وہ گیارہ سے بیس کریکٹر کے بیس ہی ہونا چاہیے جیسے کہ آپ ڈیسٹاپ پہ کریں گے اور کوئی بھی نیم انٹر کریں گے جیسے آپ ڈیسٹاپ پہ کلک کریں گے تو وہ اوٹومیٹکلی اس کو کسٹمائز کر دے گا بہت موبائل میں کریں گے تو اس میں کچھ سی پروبلم ہو جاتی ہے تو ایسے میں جیسے آپ ویڈیس کا نام ڈالتے ہیں تو یہاں پر پہلے لکھیں گے ویڈیس پہ اس کا نام پوشٹ آفیس کا نام لکھتے تھے پہلے لکھیں گے پوشٹ آفیس پہ اس کا نام ٹھیک ہے اس پر کارا فیل کر دینا ہے اپڈیٹ پروفائل پر کلک کریں گے جیسے ایدھر بول بھی رہا ہے آپ کا جو پوشٹ آفیس کا نیم ہے نا وہ گیارہ سے بیس کریکٹر کے بیچ ہونا چاہیے ہو سکتے تھوڑا آپ کا نیم ہے اس پر لنگ میں کاریٹر ہو تھوڑا کام ہو تو ہمارے شعب سے اس پر کاریٹر ہو تھوڑا جاتا ہے تو پوشٹ آفیس میں اسے آفیس کو کلوچ کر دیں گے اور لی یہ رکھیں گے اور پوشٹ پھر اس کا نام اب اپڈیٹ کر 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 ٹرائے کرتے ہیں تو یہ اپڈیٹ ہو جائے گا تو اپڈیٹ فیس پلی ہو چکا ہے پروفائل اپڈیٹ کرنے کے بعد پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اپڈیٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے تو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اپڈیٹ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تراند آپ کا آئی ڈیٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اس کی اوپر ہم نے کلک کر دیا ہے یہاں پر ابھی دیکھیں گے آپ کے سامنے یوزر پاسپورڈ ہو جائے گا نیا پیسے سائٹ کا یو پیسے سائٹ ہے اس کا یوزر پاسپورڈ ادھر دیسپورڈ ہو جائے گا پھر آپ یہاں سے یوزر پاسپورڈ کر کے لگن کر سکتے ہیں تو کچھ سیکنڈ آپ کو ویٹ کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے سامنے میں سے آ چکا ہے یہاں پر لکھا رہا ہے یوزر کریٹ سکسسپورڈی یوزر کریٹ ہو چکا ہے یہ لوگن کریڈیشیل ہے جب ان سینڈ ٹو یہ آپ کا جو پیسے کا یوزر رہے گا یہ پیسے کا یوزر ہے اور اس کا پیسے کا یوزر کا دوٹو ڈیٹیل سے وہ آپ کی جو ریشٹر ایمیل آئیڈی آپ نے جو ایمیل آئیڈی دیا تھا اسی ایمیل آئیڈی پر سینڈ کر دیا گا ہے جب آپ پیسے کو لوگن کریں گے تو آپ کو ایک ریشٹرین کورڈ مانگا جائے گا تو ریشٹرین کورڈ یہاں پر ڈیسپلی ہو رہا ہے تو اب آپ کو زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا اس میں سے جو یوزر بتا رہا ہے اس جگہ پیسے یوزر تو اس یوزر کو آپ کو کافی کر لینا ہے تو ہم اس یوزر کو اس پر کافی کر لیتے ہیں تو ایک بار اس کو ریلوڈ کر لیتے ہیں اور اگر آپ اس لنک پر جانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر اپنا جو یوزر ملا تھا نیا والا وہ ڈال دیں گے اس میں تھوڑا یوزر تھوڑا چینج ہے اس میں ہے ایس این پی ٹی ایس جی جی دیس پھر اب کا موائل لمبر ہے تو یہی پاسفورڈ رہے گا فرسٹ ٹائم یوزر پاسفورڈ دونوں سیم رہے گا فرسٹ ٹائم ٹھیک ہے تو اب آدمی پاسفورڈ چینج کر سکتے ہیں لوگن کرنے کے بعد میں تو ابھی ہم نے کیپچا فیل کر دیا ہے سمیٹ بٹن پر کلک کریں گے اور ابھی ہم سب کسپلی ہم پر لوگن ہو رہے ہیں ریشن پیج پر ہم وزیٹ کرنے والے ہیں آپ کے سامنے اس پرکا کے انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا یو اور آر نوٹ ریشٹر ویٹ یو ٹائی اوکی بٹن پر کلک کریجئے اور یہاں پر کلیرلی دیٹ آئے ہو پر کلک کر کے اس ٹرم کنڈس کو ایسٹ کیجئے اور یہاں پر سب کچھ ڈیٹریز سے فیل ہوگی اوکی بٹن پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر ریشن ہو جائیں گے ابھی آپ کو پاسپورٹ چین کرنے کے لئے بولے گا تو آپ پاسپورٹ بھی چینز کر لیجئے گا تھوڑا سٹرنگ پاسپورٹ بنا ہی گا کسی کو پتا نہ چلے تو پاسپورٹ پیج پر آپ وزیٹ کرنے والے ہیں ابھی تو آپ پاسپورٹ پیج چکے ہیں یہاں پر آپ کو پاسپورٹ سیٹ کرنا ہے اول پاسپورٹ اول پاسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی کس پاسپورٹ سے لوگن کیا تھا تو ہم نے یوزر سے لوگن کیا تھا تو پاسپورٹ میں اول پاسپورٹ کے اندر آپ کو یوزر کو ہی پیسٹ کر دینا ہے اور نیو پاسپورٹ میں جو آپ پاسپورٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ پاسپورٹ کو کچھ اس پرکار آپ درج کر دیجئے گا تو ہم یہاں پر پاسپورٹ کو ہنٹر کر لیتے ہیں اور سمیٹ والے بٹن پر کلک کر لیتے ہیں جیسے سمیٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر سمیٹ ہو جائیں گے سکسیسولی تو آپ دیکھ سپائیں گے یہاں پر پاسپورٹ ہے ابھی اپ ڈیٹ ہونے والا ہے یہاں پر دیکھ سکتا ہے پاسپورٹ چینج ہو چکا ہے پاسپورٹ آپ کا چینج ہو چکا ہے ابھی آپ یوزر پاسپورٹ ڈالکے لوگن کریں گے تو آپ کو ایرر ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو جب بھی یوریل میں اپ ڈیٹ لوگ آؤٹ ہو تو آپ کو لوگن نہیں کرنا ہے آپ کو اس ویسٹ پر آجانا ہوگا اور ادھر آپ کو دیکھو یہاں پر PSA login click here کا option ہے مل رہا ہے جیسے آپ dashboard والے button پر click کریں گے آپ پر dashboard پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو نیچے نیچے option مل جائے گا یہاں پر PSA login page کا ہے تو اس کی اوپر click کر لینا ہے یہاں پر click کریں گے تو آپ کے سنگرم نے پھر سے login page ہے open ہو جائے گا یہاں پر دیکھو login home لکھا رہا تو آپ login کر پائیں گے اگر update کچھ لکھاتا ہے تو آپ login کرنے کا try کریں گے تو آپ کو error آ جاتا ہے اور آپ login نہیں ہو پاتے ہیں تو ابھی آپ پر اپنا user enter کریں گے پاسپورڈ جو ابھی اپنے سیٹ کیا تھا وہی پاسپورڈ کو ادھر آپ کو enter کر لینا ہے اور ابھی آپ کو ادھر capture کافیل کر دینا ہے تو ابھی آپ successfully یہاں پر login ہو پائیں گے submit کر دینا ہے یہاں پر login successful آ رہا ہے تو ابھی آپ login ہو چکے ہیں dashboard آپ کی سامنے display ہونے والا یہ آپ کا پی اے سیٹ کا dashboard open ہو چکے ہیں ابھی آپ ایدھر سے new pen card apply کر سکتے ہیں ایدھر سے correction کر سکتے ہیں ایدھر سے آپ foreign والا pen card بنا سکتے ہیں ایدھر سے آپ آدھا link کر سکتے ہیں اور new pen card بناتے ہیں correction کرتے ہیں اگر ان دونوں کسی بھی forum پر کوئی opposition ڈال جاتا ہے تو وہ pen opposition ویسو کرے گا ایدھر اور ایدھر آپ بھی کچھ option دیئے گا ہے شیطہ سے کرنے کے لیے آپ پر profile orbit کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ایدھر آپ دیکھو balance جو balance ہے آپ zero balance باتا رہا ہے اگر آپ کو pen card apply کرنا ہے تو اس میں 107 کا token ایڈ کرنا ہوگا بٹ اگر آپ اس ویبسیٹ پر آتے ہیں اور اس ویبسیٹ سے اگر آپ balance transfer کرتے ہیں new PSE officer site میں تو آپ کو 98 رفیج میں آپ کو 107 کا token ملے کرنے ہیں آپ اس ویبسیٹ پر 98 رفیج پر کریں گے تو آپ کو return میں 107 کا token مل جائے گا ٹھیک ہے تو وہ balance ایڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر آنا ہے پھر سے آپ کو wallet میں پیسہ add کرنا ہے تو آپ یہاں پر QR پہ ویچ پہ جا کر آپ یہاں پر amount ڈال دیجئے گا 98 رفیج کا آپ کو one pen card مل لے گا جس میں آپ کو 107 رفیج میں لے گا تو amount fill کر کے latest score ویبسیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پھر سے QR code آ جائے گا اس کو scan کر کے payment کر دینا ہے جو بھی آپ payment کریں گے وہ payment اس wallet کے اندر display ہو جائے گا پھر ادھر سے یہاں پر balance آ جانے کے بعد پھر سے آپ کو یہاں پر UTA اٹیشنی مجھے پہ جا کر یہاں پر PA سے balance transfer اس والی option پہ کلک کر دینا ہے آپ کو پھر آپ کے سامنے سپرکا کا انٹریفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر balance transfer کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر coupon quantity یعنی pen application میں آپ کے number type کرنا ہوگا اگر ایک number type کرنا ہوگا دو pen apply کرنا ہے تو number type کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور ادھر آپ کو ایک amount display کرے گا ادھر amount display کرے گا amount amount ondher 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 amount display کرے گا یہ پر add کیا جائے جو official PC site ہے اس پر add کر دیا جائے گا چو ابھی ہم دکھا دیتے display کرے جس user کے اندر transfer ہوا ہے کون س repress number سے transfer وہ repress number بھی display کر رہے status کے اندر uptrude لکھا رہا ہے automatically تو آپ کا balance ہے آپ پہ 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 تو ہم یہاں پر آج آتے ہیں یہاں پر balance 0 بتا رہا ہے تو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 pen card کا amount ہے پہ display ہو چکا ہے اور اگر آپ کو اس کا check کرنا ہے تو یہاں پر آپ آپ option مل جاتا ہے یہاں پر available balance میں یہاں پر آپ کو account balance details میں آپ کچھ مل جاتی کتنا balance آیا کتنا balance گیا ٹھیک تو سارا پی ایڈی کو log out کر دیا آپ دیکھ لیتے کبھی آپ password بھول جاتا ہے تو password کس پر forget کر سکتے ہے اس کے لئے آپ کو forget password کے button پر آپ کلک کر دینا ہے پاس فور گیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا process ہے وہ تھوڑا سا دکھا دیتا ہے جس کے کہ آپ کو problem نہ ہو تو ادھر آپ کو user ہے وہ enter کر نا ہو گا ٹھیک ہے user مطلب جس user سے blogging کرتے سائٹ پر وہ user کو ڈال دی نا company جو long user ہے اس کو ڈال دی نا ہے security question تو اس میں آپ نے جب ریشن کرتے سمیں جو اپنی company name کمپنی کا ڈال ک آ سمیٹ کر سکتے ہیں اگر کبھی آپ اس کا answer بھول جائے کون سا سمیٹ کیا تھا اپ اپ ایمیل والی اپسن پر کلک کریں گے تو اپنا user ایمیل ایڈی ڈال لیں ایمیل ایڈی پر ایک اوٹو پی جائے اوٹو پی اس بھول جائے اوٹو بھول جائے سب کچھ بھول جائے پی اس میں پاس فورٹ ریسیٹ کرنا ہو تو کیسے کر پائیں گے تو اس کے لئے آپ پر ویجیٹ کر سکتے ہیں جہاں پر اپنے ایمیل اکٹیویٹ کیا تا ادھر پاس فورٹ ریسیٹ بھی کھا سکتے ہیں دیکھو یہاں پر ایک option مل رہا پاس فورٹ ریسیٹ ایدھر بھی option دیکھے یوٹے سائٹ پاس ور ریسیٹ تو اس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کی پی سائٹ کا یوزر ہے ڈسپلی ہو جائے گا ریسیٹ پاس فورٹ بٹر میں کلک کریں گے تو پی ٹائم لوگن کرتا ہمیں ڈالا تھا یوزر کو پاس فورٹ ہو ایسی ابھی ڈال دینا تو ابھی آپ یوزر سے لوگن ہو جائے گے تو آپ کو یوزر کو ڈال دینا ہے تو آپ یہاں پر لوگن ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے لوگن ڈیٹر پر یہاں ریڈکٹ ہو رہا ہے پیج تو ابھی آپ کو پاس فورٹ چینج کے لیے بولا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یوزر سے لوگن ہو چکے ہیں انٹر اور پاس فورٹ تو پاس فورٹ میں آپ یوزر ہی ڈال دینا نیو اور نیو کنفرم فورٹ میں ڈال کسیمیٹ کر دینا تو اس پرکار آپ اس ویبسیٹ سے پاس فورٹ کو ریسیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویبسیٹ پر ویجیٹ کرنے میں پروبلم ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر آسکتے ڈال پر اوپر اوپر ایک آفشن مل جائے گا پر پیس لوگن پیج جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ پی اوپسیل ویبسیٹ پر ویجیٹ کر پائیں گے اس لنک پر تو آپ یہاں سے اس لنک پر پہنچ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چلن کو سسکرائب کر کے ہمیں ضرور سپورٹ کریں ملتے کسی نئے ویڈیو میں